اصف حسین صومروں نے حیدرباد سندھ سے ایک سوال کیا ہے اسلام علیکم و حالیکم سلام میں نے کل رات آپ کا چینل دیکھا اور سبسکرائب بھی کیا بہت مزا رہا ہے میری ایک عرض ہے مجھے آج تک کوئی کامل مرشد نہیں ملا اگر کوئی ملا بھی تو لالچی ملا جو آپ نے اللہ کا ذکر دل میں سمانے کا طریقہ بتایا ہے کسی نے بھی اس طرح نہیں سمجھایا مگر ایک شخص نے ہاتھ میں ہاتھ تھام کر ذکر دیا اس کے بعد مال پانی کا بندوبست کرنے کو کہا اور کبھی بھی اس نے اس طرح نہیں سکھایا جس طرح آپ سکھا رہے ہیں کیا زندگی میں ظاہری طور پر مرشد کرنا لازمی ہے میں اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مرشد مانتا ہوں اور ان کی حدیث سے سیکھتا ہوں عالمِ اسلام کا مجموعی طور پر جو ایک کلچر بنا ہوا ہے اُس کلچر میں اِس وقت دو قسم کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں جو دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور احادیث کے ادوار پڑھے ہیں جنہوں نے اب دو تین جگہ ایسی ہیں جہاں سے لوگ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں جیسے کے سعودی عرب میں کئی اسلامی کی یونیورسٹیز ہیں مصر میں جامع القاہرہ ہے قائرو یونیورسٹی مشہور یونیورسٹی جامع العظر مشہور یونیورسٹی وہاں سے لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے بس اُسی تک ظاہر ہے وہ محدود رہیں گے اور دوسرا طبخہ ہے ایسے لوگوں کا کہ جن کے دینی علوم کا دار و مدار مولویوں کے خطبات پر ہے اور جو مولویوں کی تقریریں آتی ہیں، ٹی وی پر بھی آتی ہیں، ویسے بھی لوگ سننے جاتے ہیں اُس پر ہیں وہاویوں کے پاس جائیں گے آپ تو وہ اپنے رنگ میں رنگ دیں گے آپ، سنیوں کے پاس جائیں گے تو آپ اُنی کی بولی بولیں گے اور اِن دونوں کلچرز میں ایک تو کلچر وہابیوں کا ہے جوکہ اب زیادہ تر دنیا میں مسلمانوں کا وہی کلچر ہو گیا ہے کیونکہ سعودی عربیہ نے وہابی عظم کو پھیلانے کے لئے بہت پیسہ لگایا ہے، پلاننگ کی ہے، اُن کے پاس ایک طول حج کا ایسا ہے کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے فرقے کی ترویج اور اشاعت بڑی آسانی سے کرتے ہیں اور پھر اُنہوں نے اپنے عقیدے کو بچانے کے لئے اپنے ملکوں میں کسی اور فرقے کا لٹریچر لانی سکتے اِس کو بین کر دیا آپ اگر سعودی عرب جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لئے حج کرنے کے لئے تو اِن کے ہاں مرشید کا کوئی تصور نہیں ہے بڑے بڑے جید علماء گزرے ہیں جیسے کہ پاکستان میں اب تو انتقال ہو گیا اُن کا ڈاکٹر اسٹار احمد بہت بڑے عالم تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ شرائع صدر اگر انسان کا نہ ہو تو وہ جو اندر کی چیزیں ہیں اللہ اُن سے بیزار ہو جاتا ہے تو دلوں پر غلاف ڈال دیتا ہے، باطنی سماعت ختم کر دیتا ہے اور قلب کو فقہ نہیں رہتی پھر آدمی سامنے بھی چیز رکھی ہو تو وہ اُس کا مفہوم کوئی اور گھڑ لیتا ہے جو پہلے سے اُس کے دماغ میں موجود ہے ہر چیز کو اُس ہی کی روشنی میں دیکھتا ہے پھر وہ لوگ جو ولیوں کو ماننے والے کہلاتے ہیں اُن کے ہاں بھی بریلوی جو علماء ہیں، سنی علماء ہیں، اہلِ سنت والجماعت کے جو علماء رہے ہیں اُنہوں نے مرشد کی اور ولی کی جو تشریحات بیان کی ہیں، وہ الفاظوں کا ایک انتشار ہے، الفاظوں کا ایک مجموعہ ہے وہ سن کے آپ مزید پریشان ہوں گے، آپ کو سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا اب مرشد کیا ہوتا ہے، مرشد کو پکڑنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ قرآن مجید میں مرشد کا ذکر تو آیا ہے، سورہِ کحف میں ہے وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ وَلِيَمْ مُرْشِدَ کہ اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے فَلَنْ تَجْدَ لَهُ تو پھر اُس کو ملے گا نہیں کوئی ولی مرشد، تو یہ ذکر تو ہے، اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قرآن مجید میں مرشدِ کامل کا ذکر آیا ہے تو یقیناً صحابہ اکرام نے پوچھا ہوگا یا رسول اللہ اِس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اُن کے کلچر میں کفارِ مکہ میں تو مرشد نہیں ہوتے تھے نا، تو یہ ایک ایسی بات تھی جس کے بارے میں صحابہ اکرام نے ضرور سوال کیا ہوگا یا رسول اللہ یہ ولی مرشد کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے بتایا ہوگا اب وہ حدیثوں میں نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیثیں نکال دی گئی ہیں مرشد کے بالکل مخالف ایک اور لفظ مروج رکھا ہے علماء نے، وہ ہے شیخ حدیث کے اندر بھی موجود ہے، من لا شیخ لہو فہو شیخ الشیطان، یہ حدیث ہے اب شیخ سے مراد وہ وہی لیتے ہیں کہ جیسے کوئی شیخ الحدیث ہوتا ہے، کوئی شیخ قرآن ہوتا ہے، کوئی شیخ الاسلام ہے اتنا اسٹڈی اس نے کر لیا تو اب یہ شیخ کے مرتبے پر فائز ہو گیا، اُس کو شیخ دیتا ہے اب چونکہ یہ ظاہری تیچر کا تصور ہے شیخ لہٰذا یہ وہابیوں میں بھی شامل ہے اہل سنت میں بھی مرشد کیا ہوتا ہے؟ اِس کی تشریح اور اِس کا کلچر جو ہے وہ ختم اس لئے ہو گیا عالمِ اسلام میں، کے ایسے مرشد جو واقعی ولی مرشد ہوتے، اُن کو آئے ہوئے چار سو پانچ سو سال کا عرصہ بھی دیا ہے، کوئی کامل ذات جو ہے اِن چار سو پانچ سو سالوں میں نہیں ہے۔ عالم ہر دور میں ہوتا ہے، شریعت ہر دور میں ہوتی ہے لہٰذا شریعت کی باتیں ہوتی رہتی ہیں لوگ شریعت کو جانتے ہیں۔ اور اتنا جانتے ہیں کہ روز ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں شریعت میں، لیکن مرشد کیا ہوتا ہے مرشد کامل کسے کہتے ہیں؟ باوجود اِس کے کے تصوف کا نام لینے والا جو طبخہ ہے اہلِ سنت والجماعت میں موجود، ولیوں کا ماننے والا، ولیوں کے محبین، ولیوں سے عدب رکھنے والے، متقدین، اِن کے ہاں یہ تصور آج بھی موجود ہے کہ مرشد ہونا چاہیئے۔ اندرونے پنجاب پاکستان میں چلے جائیں، اندرونے سندھ چلے جائیں، وہ جو بڑے بڑے سندھ میں وڑیرے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مرشد بھی ہیں ان کے، وڑیرے بھی ہیں، مائی باپ ہے ان کے، مرشد بھی ہیں بس اب وہ، اب جیسے یہ پیر پکاڑا ہے، سندھ میں ایک ذات ہے، ہر، ہر ذات، تو یہ ہروں کا روحانی پیشوا ہے۔ ایسی طرح اب یہ جو پنجاب ہے ملتان میں کئی گدیاں ہیں، اب پاکستان کا جو فارن منسٹر ہے شاہ محمود قریشی، یہ بھی ایک گدی نشین ہے، ان کی بھی گدی ہے۔ جس طرح دیشتگردوں کے خلاف ہو رہا ہے نا، کریک ڈاؤن، اِس طرح ایک کریک ڈاؤن گدی نشینوں کے خلاف بھی ہونا چاہیے۔ یہ جو خانکاؤں میں لوگوں نے کفر کے اڈے بنا رکھے ہیں، ان جالی پیروں کے خلاف بھی گدی نشینوں کے خلاف بھی ایک کریک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ اسلام آباد کے اطراف میں ہی بہت سارے ہیں، سب سے پہلے جا کے تو گولرہ شریف کو سمجھائیں جا کے، کیونکہ اُس وقت ان کا خلیفہ بیٹھا ہوا ہے بڑا بدتمیز آدمی ہے، غستاخ آدمی ہے، اتنا بڑا غستاخ پیدا ہو گیا ہے پیر محر علی شاہ کی اولاد سے، اتنا بڑا غستاخ جو آج روحانیت کی تعلیم کو ہی جھٹلاتا ہے۔ اب یہ جو تصور مرشد کا ہے لے دے کے چند طبقات ہندوستان، پاکستان، بنگنا دیش میں رہ گئے ہیں، اچھے خاصے تو فارغ ہو گئے ہیں، وہابی ہو گئے تو مرشد کا تصور بھی فارغ ہو گئے، سباب وہابی ہو جائیں تو مرشد کا تصور بھی تیل ہو جاتا ہے۔ لیکن جس قدر لوگوں میں ابھی بھی مرشد کا تصور زندہ اور سلامت ہے وہ لوگ بھی نہیں جانتے کہ مرشد پکڑنا کیوں ضروری ہے۔ پنجاب میں تو یہ ہوتا تھا پاکستان کے پنجاب میں، ظاہر ہے انڈیا میں بھی وہی ہوگا، قوم تو ایک ہی ہے۔ کہ بچہ بڑا ہو گیا زبردستی بیعت کرا دی، پیر پکڑنا ضروری ہے کر لو بیعت کر دی، ملا تو کچھ بھی نہیں۔ جب ہم نے ہوش سنبھالا کراچی میں ہمیں بھی بڑی تلاش تھی کہ حق مل جائے۔ نماز بھی پڑھتا، بچپن سے عادت تھی میری کہ نماز پڑھنے کے لئے جاتا ہے تو ہر قدم کے اوپر کلمہ شریف پڑھتا، پھر دوسرا قدم اٹھاتا، درود پڑھتا، کلمہ پڑھتا، پھر دوسرا قدم مسجد جانے کے لئے۔ ساتھ سو اٹھاسی یا ساتھ سو نوے قدم دور تھی مسجد، پہلے ایک لائلہ اللہ محمد رسول اللہ پھر درود شریف پڑھتا، پھر دوسرا قدم اٹھایا، پھر کلمہ پڑھا، درود شریف پڑھتا، پھر تیسرا قدم اٹھایا۔ اس طرح جو ہے، یعنی اگر نماز پانچ بجے ہوگی تو میں چار بجے نکلتا تھا، ایک گھنٹہ تو لگ جائے گا پہنچنے میں، ویسے دو تین منٹ کی واک ہے۔ یعنی اِس میں مزہ آتا تھا، ایک پتھر بھی لے کے جاتا تھا ساتھ، اتنا موٹا، میں چیخ چیخ کر کے فریاد کرتا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کا دیدار کرنا ہے۔ مجھے آپ کا دیدار کرنا ہے، جو کچھ بھی سنا کہ اتنی دفعہ درود پڑھو، یہ پڑھو، سب کچھ کیا، کچھ نہیں ہوا، بیزار ہو گیا۔ اور پھر ایک دن پیغام جو ملا تو پیغام یہ نہیں ملا کہ کوئی مرشد کامل آیا ہے، پیغام یہ ملا، مرشد کامل جو عطا کیا کرتے تھے وہ عطا لے لو آکے۔ فیض ملا پہلے، اُس کے بعد پتہ چلا مرشد کیا ہوتا ہے؟ پہلے فیض ملا، اُس کے بعد پتہ چلا کہ ارے یہ تو مرشد کا کام ہے، اتنا بڑا احسان فرمایا، سرکار گوھر شاہید میں۔ دنیاوی طور پر اگر دیکھا جائے تو میں ایک عام سا انسان نہیں ہوں، آپ کسی مغالطے میں نہ رہنا۔ میں عام انسان نہیں ہوں، بچپن میں میں نے ہپنیٹیزم بھی سیکھا، ٹیلیپیتی بھی سیکھی، مسمیرزم بھی سیکھا، یہ تمام چیزیں سیکھیں۔ کمانڈو ٹریننگ بھی کی، فائرنگ اسکوائیڈ میں بھی رہا، یہ تمام چیزیں کر چکا ہوں، سمجھے آپ؟ بہت ساری چیزیں کی ہیں۔ شوق تھا نا، ایڈونچرس مائن تھا، انکیوزیٹیو نیچر، یہ ساری چیزیں کی۔ کیک باکسنگ بھی کی، وہاں سے بلیک ملک بھی لیا ہے، جوڈو بھی کیے، ددس منزلہ، مرلے کی جو عبارتیں وہاں سے چھلانگیں لگاتے۔ جب سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ہمت والے لوگ پسند ہیں تو میرا یہ خیال تھا کہ مجھ میں بہت ہمت ہے۔ کیونکہ یہ تب کچھ تو میں کر چکا ہوں، یہ بہت کچھ کیا ہے، پڑا بھی بہت۔ میں یہ صرف اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر قرآن مجید صحیح پڑھنے کا مجھے میں ارادہ کروں تو ایک ہفتے میں سیکھ جاؤں، لیکن میں خود ہی نہیں کرتا۔ نہیں پڑھنا، احتجاجن نہیں پڑھنا، نااحتجاجن داڑی رکھوں گا، جس نے حق کی بات حاصل کرنی ہے۔ وہ حق کے لئے آئے، میری داڑی کے لئے کیوں آتا ہے؟ کیوں بھئی؟ نہ داڑی رکھوں گا، نہ ہی صحیح طریقے سے قرآن پڑھوں گا، بگاڑ لو جو بگاڑنا ہے۔ زیر زبر کی خامی ہو رہی ہے، برداشت کرو۔ مولوی آگے بھکواس کرتے ہیں کہ تم نے یہ نہیں پڑا، وہ بڑا مجھول ہے، ہاں جی مجھول ہے، معفول ہے، ہم کو کیا بتائیں؟ ہم تو اس کو توجہ نہیں دے رہے، اُس جو قرآن کا نور ہے نا وہ ہمارے پاس ہے، یہ باقی چیزیں قریت والی ہیں تم خود کرلو، وہ لینا ہے تو آجاؤ۔ چار سال مایکرو بائیولوجی پڑھی، چار سال، اُس میں کیا ہوتا ہے، ناک میں کتنے ٹیشوز ہیں، کتنی سکنز ہیں، آنک میں کتنی ٹیشوز اور کتنے سیلز ہوتے ہیں، کان میں کتنے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں کتنے ہیں، ہڈیاں کتنی ہیں، کون سی ہڈی سوفٹ ہے، کون سی ہڈی ٹوٹ جائے گی تو جڑ نہیں سکتی، دماغ کا کون سا حصہ ایسا ہے جہاں ضرب لگ جائے تو انسان مر جائے گا، کون سا حصہ ایسا ہے جہاں پر ہاتھ بھی رکھ دو تو بےوش ہو جائے گا، دل کا کام کیا ہے، پھےپڑوں کا کام کیا ہے، یہ ساری چیزیں پڑھی اور یہ ساری چیزیں پڑھنے جب سرکار کی گفتگو سنی ہیں کے دل جو ہے گوشت کا لوتھڑا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ درویشوں کا خیال ہے، کہ دل اللہ اللہ کرے گا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دل دیکھا ہے، اِس کی تو زبان ہی نہیں ہے، یہ اللہ اللہ کیسے کرے گا؟ پھر سمجھایا، یہ سارا مرغی ہوتی ہے، اُس کا انڈہ ہوتا ہے، انڈے سے چوزہ نکلتا ہے نا، اِسی طرح یہ تمہارے دل بھی ایک بیزہِ ناسوتی، انڈے کی طرح ہے، یہ ناسوت کا انڈہ ہے، بیزہِ ناسوتی، یہ ناسوت کا انڈہ ہے۔ اب فرمایا کہ اگر جو انڈے کی خاصیت سے واقف نہ ہو، اگر آپ اُس کو کہیں کہ یہ انڈہ ہوا میں اُڑے گا، یہ انڈہ کیسے چو چو کرے گا، کیسے کرے گا؟ تو اِسی طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دل کیسے اللہ اللہ کرے گا، اِن کو پتا کیوں نہیں چلا؟ کہ جس کو انڈے کا پتا نہیں تھا کہ اِس میں سے چوزہ نکل کے وہ چونچو کرے گا، اِسی طرح اِن کو بھی نہیں پتا نا، اِس دل کے اندر ایک فرشتہ بند ہے، اُس کو نکالنا پڑتا ہے۔ اِنڈے سے چوزہ نکالنے کے لئے مرغی چاہیے اور اِس بیضہِ ناسوتی سے فرشتہ نکالنے کے لئے مرشد چاہیے، مرشد اس لئے پکڑتے ہیں۔ اِنڈے سے چوزہ نکالنے کے لئے مرغی چاہیے اور اِس بیضہِ ناسوتی سے وہ فرشتہ جو بند ہے، قلب اُس کو نکالنے کے لئے مرشد چاہیے۔ اِنڈے کے اوپر تین لیئر ہیں، مرغی کیا کرے گی؟ اِنڈے کو گرمی پہنچائے گی، اپنے نیچے رکھے گی، جسم کی گرمی اِنڈے سے اُپھٹ جائے گی۔ مرشد کیا کرے گا؟ مرید کے سینے کے حساب سے اُس کو نور کی گرمی پہنچائے گا، اُدھر تین چھلکیں ہیں نا اِنڈے کے اوپر، اِدھر ایک لاکھ اسی ہزار جالے ہیں۔ اُس گرمی سے وہ تین چھلکیں پھٹ گئے وہ مرشد کی نظر کی گرمی سے ایک لاکھ اسی ہزار جالے پھٹ گئے۔ اُدھر سے چوزہ برامد ہوگا، کوئی سکھائے گا نہیں، بغیر سیکھے سکھائے چونچو کرے گا، کیوں کرے گا؟ کہ چونچو کرنا اُس کی فطرت ہے، چونچو؟ سکھائے تو نہیں کسی، بغیر سیکھے سکھائے چونچو کرے گا، اِدھر سے ایک فرشتہ نکلے گا، اُس کو کوئی سکھائے گا نہیں، نکلتے ہی اللہ ہو اللہ ہو کرے گا، کیونکہ یہ اللہ ہو اُس کی فطرت ہے۔ قرآنِ مجید میں آیا کہ وَمَا خِلَطُوا الْجِنَّا وَالْإِنسَا اِلَّا لِيَابِدُونَ ہم نے انسان کو عبادت کے لئے تو پیدا کیا ہے، وہ اِس انسان کی طرف اشارہ ہے، یہ جسم کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہ تمہاری فطرت میں ہے کہ رب کی عبادت کرو۔ تو اب وہ جو ہمارے اندر انڈا ہے، علامہ اقبال نے بھی اُسی انڈے کی طرف کہا کہ اِس قوم کے انڈے گندے ہیں، پھینک دو اِن کو گلیوں میں۔ اِس قوم کے انڈے تو نہیں، انڈے تو مرگی کیوں ہوتے ہیں، قوم کے انڈے سے مراد کیا؟ یہ جو تمہارے اندر بیضہِ ناسوتی ہے، وہ اِس انڈے کی طرف اشارہ کیا نا، اِس قوم کے انڈے گندے ہیں کا مطلب ختم اللہ وَالَا قُلُوبِمْ اِن کے ایمان ختم ہو چکے ہیں، اب اِن کو تبلیغ تصبف سمجھانا بیکار ہے۔ تو مرشدِ کامل چاہیئے یہ جو اندر تمہارے بیضہِ ناسوتی ہے، اِس میں سے ایک فرشتہ بیدار ہو، تم سوتے رہو وہ اللہ اللہ کرتا رہے۔ تم سوتے رہو، اب ادھر دو تعلیم ہو گئی تصوف کی، کتنی ہو گئی؟ ایک تعلیم اجاد کی گوھر شاہی نے اور ایک تعلیم پہلے سے چلی آ رہی تھی، سرکار گوھر شاہی نے اجاد کیوں کی؟ ایک تو تعلیم ہے قلب کو جاری کرنے کی، اور ایک تعلیم ہے دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ہو کرنے کی، یہ دو جو دھڑکنوں کے ساتھ ملاتے ہیں، یہ پہلے نہیں تھی، یہ؟ پھر یہ سرکار گوھر شاہی نے اجاد کیوں کی، پہلے مرشد کی نظر سے وہ قلب بس بیدار ہو جاتا تھا، وہ مخلوق اللہ اللہ کرتی تھی بس، یہاں پر تم رک گئے، مومن بس ہو گئے، فتم پھر سرکار گوھر شاہی نے کہا کہ نہیں میں نے تو دینِ الٰہی لے کے آنا ہے نا، میرے پاس جو بھی آئے گا میں اُس کو ولی کے درجے پہ پہنچانے ہی پہنچانا ہے تو ولی پہنچنے کے لئے ضروری ہے کہ صرف ذکرِ قلب سے مومن نہیں بنے، بلکہ اِن کے دل کی دھڑکنوں میں بھی اللہ ہو بسائیں، اُدھر رگڑا لگے، نس نس میں نور جائے، جب تک نس نس میں نور نہیں جائے گا ولی نہیں بنے گا یہ جو نس نس میں نور بھیجنے کا طریقہ ہے، یہ مخصوص الخاص لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا، اِس کا طریقہ گوھر شاہی نے ایجاد کیا کہ دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ہو اللہ ہو ملاؤ پہلے روحانی طور پر جاتا تھا، کیونکہ اللطیفے اندر تیر رہے ہیں نا، اللطیفوں سے نور بنتا تھا نا، لیکن یہ کیا ہوا؟ کہ دل کی دھڑکنوں کو اللہ ہو اللہ ہو کہنا سکھا رہے ہیں، کیوں؟ یہ گناہگار ہیں، پتنی ذکر لے کے جائیں گے، نمازیں پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے، پتنی کون سے دین کے، کون سے دھرم کے ہوں گے اِن کے دھیان کون رکھے گا، اِن کو روحانیت میں چلائے گا کون، اُس کے لئے یہ کریں کہ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اِن کے اللہ اللہ کا طریقہ سکھا دیں وہ دل کی دھڑکنوں میں رگڑا لگتا رہے، نور بنتا رہے، جسم میں جاتا رہے اور عبادت کی کفارہ ہوتا رہے اور ایک دن صرف ذکرِ قلب سے ہی یہ روشن ضمیر ہو جائیں، ایک دن ذکرِ قلب سے ہی، وہ پہلے روشن ضمیر ذکرِ قلب سے کدھر ہوتا تھا؟ پہلے تو نہیں ہوتا تھا نا، تو وہ جو مخلوق ہے، دو کام ہو گئے اب، ایک تو وہ مخلوق ہے، اُس مخلوق کو مرشدی بیدار کر سکتا ہے اُس مخلوق کو اور پھر اِن کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانے کیلئے وہ پھر سرکار گوھر شاہی کی اسپیشل فورس ہیں اُن کے اپنے موکل ہیں اپنے، غیروں کے نہیں اپنے موکل ہیں، اُن کو خود لگایا ہے کہ چلو تم اِن کی دھڑکنوں کو لگاؤ قلب جاری ہوگا نظرِ گوھر شاہی سے اور دل کی دھڑکنوں میں اللہ جائے گا، سرکار گوھر شاہی کی جو مخلوق ہے جو ہر دو موکل جب تُجھے ذکر دیتے ہیں، سرکار کی طرف سے تیرے پیچھے لگ جاتا ہے جب ذکر دیا تو تیرے پیچھے لگ گیا ابھی جن کو ہم نے پگڑی پینائی ہے تو اِن کو ہم نے جوڑ دیا ہے ہاں، اِن کو جوڑ دیا ہے ہم نے، اب یہ ریڈار پر آگئے ہیں جہاں جہاں جس جس کو ذکر دیں گے، پہلے ہمارے تھو جاتے تھے نا، اب یہ ریڈار پر آگئے ہیں سرکار کی نظروں میں آ جائیں گے، اب جتنا لوگوں کو ذکر دیں گے ایک ہو گیا ذکرِ دل اور ایک ہو گیا ذکرِ قلب ذکرِ دل اور ذکرِ قلب دونوں کو مکس کر دیا، سیدنا امام مہدی گوھر شاہی نے، کیوں کر دیا؟ تاکہ تمہارا جسم بھی پاک ہو جائے، پہلے جسم کو پاک کرنے کے لئے بڑی بڑی عبادتیں نمازیں کرتے تھے نا، اب کچھ راز کی باتیں اُس وقت چھپائیں، ورنہ اُس کو مو توڑ جواب دیتے ہیں ہم، یہ سرخی پاورڈر لگانے والوں کے ساتھ دوسرا معاملہ کیا ہے ہم نے، ایسے ہی قلب جاری نہیں ہوا، تو تجھے اپنی عبادتوں پر سجدوں پر ناز ہے نا، آئے دیکھ اِن کو سجدوں کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی، یعنی متبادل آتا رہتا ہے، آتا ہے کیا نہیں آتا ہے؟ اب اِس دور میں یہ روحانیت کی بھی آخری حد ہے، اِس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ بھئی حضور پاکﷺ سے سارے ولیوں نے، سارے صحابہ نے سوال کر کر کے پورا زور لگا لیا کہ حضور یہ نقطہ اُن کو سمجھا دیں، لیکن حضور نے اُن کو یہ راز نہیں بتایا۔ سارے ولیوں نے کہا، صحابہ نے بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر قلب کی اصلاح ہو جائے تو پورا جسم خود درست کیسے ہوگا، آئیے سمجھائیں۔ بھئی حدیث تو اُسی وقت کی موجود ہے نا؟ تو جب یہ حدیث بھی موجود تھی، اُس ذکرِ قلب جاری بھی لوگوں کا ہو گیا، تو پھر یہ نمازوں میں کیوں لگے رہے؟ بھئی قلب کی اصلاح ہو گئے تو جسم پاک ہونا چاہیے تھا نا؟ نہیں، یہ جو حدیث ہے نا کہ اگر قلب کی اصلاح ہو گئی اے بنی آدم اپنی امت کو نہیں کہہ رہے ہیں، اُس فرقے کو کہہ رہے ہیں جو گوھر شاہی کے آگے پیچھے جمع ہوگا، کوئی ہندو ہوگا، کوئی سکھ ہوگا، کوئی کرسچن، کوئی مسلم ہوگا، کوئی عیسائی ہوگا، اُن کو مخاطب ہو رہے ہیں کہ اُس دور میں بس اپنے دلوں کی اصلاح کروائے لینا ہے، اُس ہی سے تمہارا جسم پاک ہو جائے گا۔ یہ حدیث امام مہدی کے لیے توفت ہے، اگر یہ اُس دور کے لیے بھی حدیث مؤثر تھی، تو پھر تم جنگلوں میں کیوں گئے؟ تو غوث پاک پندرہ سال ایک ٹانگ پر کھڑے رہ کے جنگل میں قرآن کی تلاوت کیوں کرتے تھے؟ کیوں جی؟ رات رات بھر نمازوں میں، رات رات بھر تراویوں میں کھڑے ہوئے، کیوں؟ اتنی سخت جسمانی مشقت کیوں؟ اس لیے نا، قلب کی اصلاح ہوگئی اب جسم کی بھی کرو، ظاہر میں درست باطن میں درست۔ یہ کرم آخری زمانے میں صرف سیدنا گوھر شاہی کا ہے، کہ قلب کی اصلاح ہوگئی تو جسم کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ ایک دن روشن ضمیر بنی جائے گا نا، ایک دن بنی جائے گا۔ اس وقت تو آپ نے اس کو راز بنا کے رکھا، لوگ آگے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو قلب تو اس کا بیدار ہو گیا ہے، اس کے جسم کے گناہ نہیں کم ہوئے۔ وہ حدیث میں تو لکھا ہے، نہیں وہ کسی خاص کے لئے، ابھی اس کے قلب کی پوری اصلاح نہیں ہوئی۔ تو قلب کی پوری اصلاح ظاہر کے بغیر ہوتی بھی نہیں تھی۔ قلب کی پوری اصلاح صرف اور صرف اس دور میں سیدنا گوھر شاہی کے نظر سے ہوتی ہے۔ ایسا فضل، ایسا فیض، ایسا کرم، ایسا انداز، ایسی جود و سخا جو سیدنا گوھر شاہی نے اس دنیا پر برسائی ہے، تاریخ انسانیت میں اس کی نظیر نہیں ہے۔ یہ فقط سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی علیہ السلام کا احسانِ عظیم ہے۔ تو مرشد وہی ہے جو انڈے سے فرشتہ نکالے، مرگی وہی ہے جو انڈے سے چوزہ نکالے۔ اب بہت سے لوگ آگا کہتے ہیں جی میرے مرشد نے ذکر دیا اور ذکر محسوس ہوتا ہے وہ سب فارمی انڈے ہیں، وہ بغیر مرگی کے بھی نکال آتے ہیں نا وہ تو پھینک دو ان کو گلیوں میں، اس قوم کے انڈے گندے ہیں، اب رہ گئی بات اس کی کہ میں محمد رسول اللہ کو اپنا مرشد مانتا ہوں، بھئی آپ کے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ گھر بیٹے کہہ دیں میں فلان عورت کو اپنی بیوی مانتا ہوں، تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ کسی عورت کو بغیر نکال کے اپنی بیوی مان سکتا ہے تو؟ تو حضور پاک کو بغیر بیعت کے مرشد کیسے مانے گا؟ کیوں جی؟ بہت سے لوگ گیارمی دیتے ہیں تو غوث پاک کو اپنا مرشد سمجھتے ہیں، کیوں جی؟ بہت سے لوگ کلندر پاک کی مزار پر دو چار مرتبہ ہو کے آگئے کہہ جی میرا تو مرشد وہی ہے۔ بھئی نکال کے بغیر اگر تُو کسی عورت کو اپنی بیوی مانتا ہے تو تیرا دماغ خراب ہے، بیوی تو بنتی ہے نا نکال کے بعد؟ اسی طرح بغیر بیعت کی اگر تُو کسی کو مرشد سمجھ رہا ہے تو تُو یہ سمجھ رہا ہے نا، وہ تو نہیں سمجھیں گے ابھی تم کو گمان ہے کہ تم اُن کی امتی ہو لیکن اُن کو تو پتہ ہی نہیں ہے تمہارا، امتی بننے کا طریقہ ہے نا، امتی بننے کا طریقہ ہے یا تو حضور پاک کے ہاتھ پہ تم نے بیعت کی ہو تو تم اصل امتی، یا پھر اُس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہو جس کا حضور کے ساتھ تعلق ہے، حضور نے جس کو اپنا نمائندہ بنایا ہے تو پھر داخل امتی نہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت، نہ حضور کے مقرر کردہ مرشدوں کے ہاتھ پہ بیعت، دونوں کے بغیر یہ تُو امتی بنا ہوا ہے؟ تب ہی تو تو شیعہ سننی وحابی بن گیا ہے نا، امتی تو بیعت کے ساتھ، اصل امتی بننا ہے تو حضور کے ہاتھ پہ بیعت، کیوں جی؟ اور اگر حضور کے مقرر کردہ کسی ولی کے ہاتھ پہ بیعت ہوا ہے، جو حضور تک جس کا تعلق جڑا ہوا ہے، تو پھر تو داخل امتی ہو گا۔ اِس کے بغیر سمجھو سمجھنے میں کیا ہے؟ بہت سے لوگ اللہ بھی کہتے ہیں، اُس کا مطلب اللہ تو ہو تو نہیں کہنا، تو اگر کہتا ہے کہ میرے مرشد حضور پاک ہیں، نہیں بات ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ہوں، لیکن اِس کا ثبوت بھی تو ہونا چاہیے نا، کیا تُو نے حضور پاک کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے؟ اگر تُو نے حضور پاک کے ہاتھ پہ ظاہری یا باطنی طور پر بیعت کی ہے تو پھر وہ تیرے مرشد ہیں، اور اگر بیعت کے بغیر ہی تُو بس دل بہلانی کے لئے کہہ رہا ہے کہ وہی میرے مرشد ہیں بس، اور حدیثوں سے سیکھتا ہوں، فیض لیتا ہوں، ان حدیثوں کی وجہ سے تو اہتر فرقے بن گئے ہیں، تجھے ان سے کیا فیض ملے گا؟ پاکستان میں تو بہت ہی ہے، گھر بیٹھے ہی لوگوں نے کسی نے غوث پاک کو مرشد بنایا ہوا ہے، کسی نے خلاندر پاک کو مرشد بنایا، کسی نے حضور کو مرشد بنایا ہوا، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی لینا دینا، نہ کوئی بیعت، ایسی بیٹھے بیٹھے مرشد بن گئے ہیں، بھئی ایام منانا، عرص منانے سے مرشد تھوڑی بنتا ہے۔ کیوں؟ غوث پاک نے تو فرمایا ہے کہ میرا مرید ذاکر ہوگا، اور ذاکر میں اُس کو مانتا ہوں جس کا قلب اللہ اللہ کرے۔ ظاہری زبان سے تو توتہ بھی اللہ اللہ کر لیتا ہے، کیا توتہ غوث پاک کا مرید ہو گیا ذکر کرنے کے بیٹھے۔ یہ لوگوں کی خام خیالی ہے، کیوں کہ کوئی ولی نہیں آیا نا، زمانے میں کوئی ولی نہیں آیا نا، تو لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کو، اپنے اپنی رائے کو وہ روحانیت میں مقدم سمجھ لیا۔ کہ یہ غوث پاک کی نیاز دے رہا ہے، بیس سال ہو گئے ہیں تو اب تک تو مرید ہوئی گیا ہوگا۔ یہ تمہارا خیال ہے یہ، مرید ہونے کے لیے بیعت کرنا ضروری ہے، کر ہی لیا ہوگا، کر لیا ہونے کو تو بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں خواب میں آگے کر لی ہوگی بیعت بھی، اچھا چلو بیعت کر لی ہے تو ان کا فیض یہ ہے، وہ ہے تمہارے پاس؟ جتے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی، کل بھی وہی کر رہے تھے، آج بھی وہی کر رہے ہو، اگر غوث پاک کے مرید ہوتے تو پھر تم کو سخت چلے مجاہدوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ کیوں کہ غوث پاک نے تو بڑی خطرناک بات کہی اپنے مریدوں کے لیے، ایک دفعہ وہ ایک خاص حالت میں تھے، غوث پاک، اُس خاص حالت میں آپ کی زبان سے عربی میں کچھ کلام، اشار نکلے۔ اُن اشار میں، ایک شعر میں غوثِ عاظم نے یہ بھی فرمایا کہ اے مرید تیرا جو جی چاہے کر، میرا ہاتھ بہت بڑا ہے۔ یہ غوثِ عاظم کا فرمان ہے۔ اور آج جو غوث پاک کے مرید بنے ہوئے ہیں وہ اُس سخت چلے مجاہدوں میں گوشہِ درود میں بٹھے ہوئے ہیں، تو غوث پاک نے بکھا تو جو مرضی آئے کر، تم تو سارے اچھے اچھے کام کر رہے ہو؟ کوئی بُرا بھی کام کر کے دکھا تھا کہ پتہ چلے غوث پاک کا مرید ہے، نہیں آدمی کے پاس اگر کوئی اچھوٹی طاقت آ جائے تو اُس کا وہ اظہار کرتا ہے۔ جسے اب بہت سے لوگوں کے پاس پاکستان میں بندوق ہے، اب وہ بندہ نہیں مار سکتے تو ہوائی فائر کرتے، تصوری کرتے ہیں بندے مارے، ہوائی فائر کرتے ہیں۔ جس کا مرشد جتنا بڑا ہوتا ہے اُس کا زوم بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو مرید اگر ہو بھی گیا نا، مرشد نے کہا کہ بھئی اَسا مرشد پھڑیا کامل باہو، اپی لاسیس آ رہا ہو، یہ پریکٹیکل حقیقت ہے، جن کے کامل ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی وہ بہت ہو گئی، اب تو بس قدموں میں تیرے جینا مرنا، اب دور یہاں سے جانا کیا۔ وہ مرشد کی خدمت میں لگ جاتی، کیونکہ سلطان باہو نے کہا کہ جے تو چاہیں وحدت رب دی مل فقیر دیا تلوانو، اگر اللہ کی وحدت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو مرشد کے تلو چاٹ، مرشد کے تلو کی خاک بن جا، اُن کے پاؤں سے الگ نہ ہونا۔ تو تو ادھر کھڑا ہوا ہے، چلے مجاہدوں میں لگا ہوا ہے، بے وقوف تیرا مرشد کامل ہوتا، تجھے چلوں میں لگا تھا۔ جو کامل ہوتے ہیں وہ چلوں میں نہیں لگاتے، وہ کہتے ہیں چھڑ، ادھر آ، پاؤں دبا، ختم، میں جانوں اللہ جانے۔ ہاں، وہ نہیں لگاتے کہ یہ تحجد بھی پڑھ لے، شراغ بھی پڑھ لے، وہ اِن چیزوں میں نہیں لگاتے، اُنہوں نے نظروں سے پہنچانا ہے، چلو آؤ، تم پاؤں دباو۔ ہم نے بھی پروا نہیں کی، ہم بھی لوگوں کو کہتے ہیں چلو آؤ گانے سنتے ہیں، آؤ کھرکٹ کھیلے۔ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ آبشارِ ریاض میں جو ایک نظرِ رحمت پڑھ رہی ہے، کبھی اُس کا دھارہ مخلوق کی طرف کر دیا، تو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑھے گی۔ اب دیکھو نا یہ پانی ہے، اگر یہ میں آپ کے اوپر پھینک دوں گا کچھ نہیں ہوگا آپ بیٹھے رہیں گے، لیکن اگر یہ لہر بن کے سمندر کی آئے، تو نہ گندگی رہے گی نہ آپ رہیں گے۔ کیونکہ ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ قطرہ ہوتا ہے، پھر قطرہ گمشدہ ہو جاتا ہے، پھر قطرہ گمشدہ ہونے کے بعد ایک لہر بن کے آتا ہے، لوگ قطرہ ہی سمجھتے ہیں، اُن کو پتہ نہیں ہے اب یہ لہر بن گیا ہے۔ آہستہ آہستہ اُس میں تغیانیاں آنی شروع ہوتی ہیں، یہ فقیر ہوتا ہے، اِس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوتا ہے، جو یہ سمندروں کے ساتھ ہوتا ہے، بادلوں کے ساتھ ہوتا ہے، اب جیسے سردیوں کا موسم ہے تو بڑے سمندر میں طوفان آتے ہیں۔ اسی طرح فقیر ہوتا ہے، بلکل سیدھا سیدھا چلتا رہتا ہے، لیکن پھر جب لہریں آکے اُس کے سینے کو ٹکراتی ہیں، اُس وقت اُس کی گفتگو دوسری ہوتی ہے، اُس وقت بولنا حرام ہے اُس کے سامنے۔ اُس وقت وہ کہے کہ بس خاموشی سے بیٹھ جاؤ، اگر یہ کہہ دیا نا تو یہ زندگی بھر جاری رکھو، کہا اُس نے اُس لمحے کے لئے ہے، لیکن اگر تم نے زندگی بھر جاری رکھا تو وہ لمحہ پھیل جائے گا۔ یعنی اگر تم کو یہ کہہ دیا بس یار تُو پانی پھلایا کر، حالانکہ اُس لمحے کے لئے کہا تھا، لیکن اگر تُو نے سمجھا کہ نہیں مجھے یہ حکوم ہو گیا ہے بس پانی پھلایا کر تو بس کافی ہے۔ کچھ خاص لمحے لہریں آتی ہیں، اُن لہروں کے اندر پھر پتہ نہیں چلتا ہے کون ہے کیا ہے۔ اب جس طرح ہم لوگوں کے سر پر پگڑی رکھ رہے تھے تو اُس وقت جو ہے اگر کسی کا دل چاہ رہا ہے کہ یہ سعادت مجھے بھی ملے، مجھے نہ کہے، مجھے نہ کہے۔ یہاں اُسی وقت کہہ دے، کل پرسو، نہیں وہ لمحہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے شرما ہوتا ہے، وہ پگڑی رہے گی بس، وہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اُسی وقت، اُسی وقت کہہ دے اور اِن کو کیا کرنا چاہیے، یہ بھی نہ بتائیں، لکھتے جائیں، جو بھیج رہا ہے لکھتے جائیں اور جب اُن سے پوچھیں ہاں بھائی نام کہا ہے، یہ ہیں سارے نام، بتائے بغیر، آپ کے یہاں تو یہ ہے کہ جس کی قابلیت ہوتی ہے اُس کو عطا ہوتی ہے، غلط، توہین، اُدھر یہ ہے کہ کہہ دیا تو ہو گیا، یہ تو اِس قابل ہی نہیں ہے رہے، قابل کون ہے آپ، قابل تو میں بھی نہیں ہوں آپ بھی نہیں ہیں، سب کا گزارہ گوھر شاہی کی عطا کے اوپر ہے۔ قابلیت نہیں ہوتی انسان میں، یہ سب پکھنڈ ہے، کوئی کسی قابل نہیں ہے نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہونا ہے، قابل ہو جائیں گے تو پھر قدموں میں کہاں بیٹھیں گے، میں نے تو صاف منع کر دیا۔ سرکار نہ مجھے رب چاہیے، نہ مجھے قابل ہونا ہے، نہ کسی مقام پہ پہ پہنچنا، کیوں؟ مجھے یہی ہے، یہی انھی قدموں میں بیٹھنا ہے یہاں مزا ہے، کوئی مقام نہیں چاہیے، کسی منزل پر نہیں پہنچنا۔ اے رہبر کامل چلنے کو تیار تو ہوں پر یاد رہے، اُس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے۔ اُس وقت مجھے اے جذبہِ دل، اگر میں چاہوں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے، آگے بھول گیا ہوں۔ احمد یار خان، کوئٹہ، بلوچستان، آپ نے جو ابھی خطاب فرمایا ہے اُس کے روشنی میں یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ ذکرِ دل اور ذکرِ قلب میں کیا فرق؟ میرے بھائی ذکرِ قلب جو ہے وہ تو اُس مخلوق کا جو لطیفہِ قلب ہے، روح ہے جس کو میں نے ابھی فرشتہ کہا، اُس کا ذکر کرنا ہے۔ اور ذکرِ دل جو ہے دھڑکنوں میں اللہ کا بسانا ہے تاکہ اِس میں رگڑا لگتا رہے، تسبیح کا جو ظاہر میں کام ہے وہ اندر آپ دل کی دھڑکنوں سے لے لیں۔ صحیح ہے نا، اب یہ دھڑکنوں کے ساتھ ذکر کرنا کیوں ضروری ہے؟ کہ رگڑا لگتا ہے اس میں اللہ کا تو اُس سے نور بنتا ہے، تاکہ نور بنے اور آپ کی نسوں میں جائے۔ ذکرِ قلب سے وہ چیز نہیں ہوتی ہے، یہ ذکرِ دل سے ہوتی ہے کہ خون بن کے نسوں میں جاتا ہے، وہ جو ذکرِ قلب ہے اُس کا نور بن کے اُس کی پرورش کرے گا جسوں کی، تمہارے اُس میں نہیں جائے گا جسم میں، سمجھ میں آئی ہے بات؟ اہت آگے جا کے فائدہ ہوگا تو لطائف کو ہوگا جو خون میں تیر رہے ہیں۔ تھوڑا بہت، بس یہ کہ وہ سو رہے ہیں لطائف نور بیدار ہوگا ہے۔ پھر ہم مرشید کے بعد جاو ان کو ذکر میں لگا ہے، بس۔